بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں میرا فیس بک اور یوٹیوب ناظرین سب سے پہلے تو آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ دو ویڈیوز بنانا درہ مشکل ہے اس لئے کوشش ہوتی ہے کہ ایک میں ہی مکمل تفصیل کے ساتھ سارے ٹاپک میں ٹاچ کر دوں ڈسکس کر دوں جیسے آج کی ویڈیو میں بڑے اہم معاملات ہیں سب سے پہلے جنرل باجوہ صاحب کا نہیں جانے کا دلکارہ اور انہیں روکنے کے لئے ایسا عجیب و غریب بھونڈا سسٹم کے قانون ہی پورا بدل دیا میں تفصیل آپ کے سامنے رکھتا ہوں واخان پٹی پر آرمی کا ایک اڈا بنایا جا رہا ہے جس سے چار ممالکوں واخان کوریڈور جو ہے وہاں یوکرین کی جنگ کو پاکستان میں لانے کی کوشش ہے اسی لئے آرمی چیف کی تائیناتی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے اور یہ معاملہ اب لاہور ہائی کورٹ میں بھی پہنچ چکا ہے کہ آرٹیکل پچیس کے متصادم ہے سینئر تین افسر کو آرمی چیف لگائیں اور یہ بھی ایک بہت بڑی گیم این کی میں آپ کو تفصیل سے بتاتا ہوں ہر ایک نے اپنی پسند کا آرمی چیف چن لیا ہے اور ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ کون سا آرمی چیف کے اس کو نہیں پسند اور آخر میں ظاہر ہے جو کل جو انہوں نے بھاردات کی اس کا امد تفصیل سے آپ کے سامنے پورا پوسٹو مارٹم کر کے سرجری کر کے بلکہ اس کی آپ کے سامنے رکھتا ہوں میرے ساتھ رہے آخر تک سب سے پہلے پنجاب میں آپ کو پتا ہے شادی بیعہ میں اکثر اوقات خواتین ایک دوسرے سے کہتی ہیں اٹھو نہ ڈانس کرو اٹھو نہ چو تو دوسری خاتون ہمشہ نخرے کرتی ہیں بھی مجھے تو آتا نہیں ہے میں نے تو کبھی کیا نہیں ہے ڈانس کیا ہوتا ہے اور پھر اچانک وہی خاتون اپنا پرس کھول کے بیگ اس میں سے ایک کیسٹر نکالتی ہے سیڈی نکال کے پھر اس پر گھنگلو نیچے بیگ سے پہن کر مجھے رہے والا ڈانس یہ حالت کچھ ایسی ہے ایک طرف الودائی ملاقاتیں ہو رہی ہیں کہا جا رہے جا ہم جا رہے ہیں اور دوسری طرف اس اہم تائناتی کو سیاسی طور پر اتنا گھمبیر بنا دیا اب جو کور کمانڈر کانفرنس ہونا چاہیے تھے ابھی مہنی کی وہ اب شاید نہیں ہوگی کیونکہ جن کور کمانڈر سخت نراز ہیں حرکتیں کیسی ہیں آپ خود دیکھ لیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس حرکت کی وجہ سے آپ یقین کریں دیکھیں سب سے پہلے بڑا نقصان ہے کہ سیول وار ہونے کبھی خطر ہے اور یہ میں نہیں کہہ رہا بڑے بڑے ماہرین دنیا کے بات کر رہے ہیں اس قسم کے سیاسی تناور خطرناک صورتحال میں جہاں آپ کو پانی پھینکنا چاہیے آپ کیوں تیل پھینک رہے ہیں معاملہ کیوں ایک نکتے سے مجرم اور محرم وہ والا واردات آپ نے سنی ہوگی انہوں نے دو الفاظ آرمی کے پورے ایکٹو منی سو باون بدل دیا پورا اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہونے دی اچھا صورتحال اس وقت یہ ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ سینئر ترین بندہ لگ جائے اور وہ سائر شمشات کے حق میں ہیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ لیکن انہوں نے جان بوجھ کر اور یہ چیئرمنٹ جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بنا کر سائٹ پہ کر دی اب باجوا صاحب اور آصف علی زرداری کا جو نام تھا وہ محمد آمیر وہ جو اے ڈی سی تھے آپ کو پتہ زرداری گی نواز شیف ہر صورت میں جنرل آسم منیر کے اوپر ہاتھ رکھ کے بیٹھا ہو اب پیچھے دو جرنیلیں ایک کو ہندوستان نہیں چاہتا ازر آباس کیونکہ وہ ہندوستانی امور کے بہت ماہر ہیں ایکسپرٹنل کی اور دوسرا جنرل فیج آفغان امور کے ماہر اسے امریکہ نہیں چاہتا اب یہ کھچڑی انہوں نے اس طرح پکا دی صورتحال میں امپورٹڈ حکومت چار قدم آگے بڑھ گی اور موجودہ آرمی چیف کو ہی مستقل بنیادوں پر لگا دیتے ہیں جان ہی چھوڑا لیں اس کے لیے انہوں نے ایک کمیٹی بنائی آپ کو پتہ ہے کیبینٹ کی جو کمیٹی ہے فور ڈیسپوزل آف لیجسلیٹف کیسی سی سی ایل ایل انیس سو بامن آرمی کی ایکٹ میں انہوں نے دو الفاظ کا اضافہ کیا اور ان دو الفاظ کے ساتھ پوری گئے ریٹینشن این ریزگنیشن یہ کرنے کیا جا رہے تھے انہوں نے اسحاق ڈار اور اسد محمود جن کا کوئی تعلق نہیں بنتا اس کمیٹی سے اسد محمود مفتی محمود کا پوتا فضل امان صاحب کا بیٹا جتے ساری زندگی انہوں نے یہی کام کیا اور اسحاق ڈار ان کا تو کام ہی نمبروں کی حیرہ پھیری اس کمیٹی کے چیئرمن کو نحاس صادق جو کہتا تھا چیف کی ٹانگیں کام تھی اور ماتھے پر پسینہ وہ بڑا ہندوستان میں بڑا پپولر ہوا تھا بنا ان لوگوں نے آرمی ایکٹ میں سیکشن ایک سو چھہتر میں جیسے کہتے ہیں پاور ٹو میک رولز سب سیکشن اس کا ٹو اے کلاز اے ہے اس کے تحت انہوں نے ریٹینشن ری اپوائنٹمنٹ ان دہ کرنٹ ٹیکسٹ آف دہ لاؤ اس میں ریزگنیشن کے بعد جو لفظ دکھا دے ریلیز اب دیکھیں وفاقی حکومت نے قانون اس مقصد کے لیے بنائے اس ایکٹ کے تحت کہ اپوائنٹمنٹ ہو ری اپوائنٹمنٹ ہو ایکسٹینشن ہو ریٹائرمنٹ ہو ریلیز ہو ڈسچارج ہو ریموول ہو یا ڈسمسل ہو اس کے تحت انہوں نے وہ آرمی چیف کا بھی اور سی جی ایسی جوائنٹ چیف آف سٹارف کومیٹی ان کے لیے ایک کلم کی جنبش سے آلسان الفاظ میں بتاتا ہوں کہ طاقت اتنی ہے کہ وزیراعظم کے پاس کہ وہ جس کو مرضی جو مرضی کر لے ساری کی ساری سو عبدید وزیراعظم کی ہے کہ وہ آرمی چیف کا جو مرضی کرے حالانکہ ماضی میں یہ پہلے آپ کو پتا ہے وزیراعظم کے پاس نام آتے تھے آرمی چیف وہ صدر کو بھیجتا تھا منظوری ملتے سپریم کمانڈر صدر مملکت اس کی طاقت چھین لے گئے ان لوگوں نے اب یہ جو قانون آرمی ایکٹ نائنی فیفٹی اس کو منظور کروانا ہے پارلیمنٹ سے اور اس کے بعد ساری طاقت شہباز شریف کے پاس ہوگی نواز شریف کے پاس اور یہ چاہیں تو سالوں سال رکھ سکتے ہیں جس کو مرضی چاہے آسف منیر کو لا محدود مگد رکھنے چاہے جنرل باجو کہیں جی آپ نے چون سٹھ سال آپ کی عمر ریٹائرمنٹ کی اس وقت تک آپ نہیں جا سکتے اب آرمی کے جرنیلوں کے اندر یہ آلت ہے وہ لوگ سارے خواب دیکھ رہے ہیں آرمی چیپ بندے سارے کالیفائیڈ ہیں ان کی جو لابنگ ہے وہ بھی تیز ہوگی کوئی امریکہ کوئی عرب ریاستوں سے کوئی اندرونی طاقتوں سے اپنی حمایت کی کوشش کرے گا تو یہ معاملہ پھر سیول وار کی طرف جا سکتا ہے یہ ایکسپرٹس کہہ رہے ہیں پوری دنیا کسی ایک بندے کا بھی دماغ ذرا سا گھوم گیا تو معاملات بڑے خراب ہو جائیں گے اسے کیسے کنٹرول کریں گے ایک ایسی صورتحال میں کہ جب پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی اس وقت راول پنڈی کی طرف آ رہی ہے اور دوسری طرف ان کے پاس میجر جنرل فیصل نصیر برگیڈی افریم اور برگیڈی راشیرز لوگ موجود ہیں یہ معاملات بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں اب اس سے بھی بڑی بات اب دیکھیں کہ افغانستان کی جو حکومت ہے یہ قابل سے باہر ایک فوجی اڈا بنانے کا انہوں نے اعلان کیا تب کوئی یاد ہوگا اس چالیس ہزار فوجی ہم اس میں رکھیں گے پہ پینتیس ہزار تھے اب اس کے بعد کہ وہ ان کی اندرونے خانہ لڑائی شروع ہوگی اعلان کے فوراں بعد بغاوت شروع ہوگی بڑا ٹھیک ٹھا قسم کی جانگوئی کوئی ہزار کے قریب لوگ بھی مارے گئے اب افغانستان وہاں پہ اڈا بنانا چاہتا ہے جو واہ خان کوریڈور ہے واہ خان پٹی جیسے کہتے ہیں اس کی اگر آپ جغرافیائی اہمیت دیکھیں نقشہ شاید میرے سے چل رہا ہو تو آپ دیکھیں کہ یہ چار ممالک کو آپس میں جوڑتا ہے چین، افغانستان، پاکستان اور ایران اور پھر وستی اشیای ریاستوں تک ایکسیس ہے پتہ یہ پورا ریجن ہے پھر اس سے آگے فردر جاتے ہوئے پھر رشا تو روس کے مخالف جو لڑے ہیں ان کے لوگوں کو وہ جنگ یہاں پر لانے لائی جائے اب یہ آپ کہیں گے بڑی دور کی کوڑی ہے نیا آرمی چیف اس لئے امپورٹن لیکن باجوا صاحب نے اتھیار بھی تشکرین بیجے پھر کالادن تنظیموں کے لوگوں کی جانے کی بھی اطلاعات موجود ہیں آپ گوگل کر کے چیک کر سکتے تو نیا چیف اس لئے موجود ہے اب یہ باجوا صاحب اگر دیکھیں اپنی سیٹ نہیں چھوڑتے پاکستان میں تو خدا نہ خواستہ پھر کیا ہوگا ماضی میں ڈرون حملے بھی شروع ہوں گے خودکش حملے بمد مکے وہ سارے اگر میرٹ کا خیال رکھا گیا تو شاید اس کا کوئی سفارتی جو ہے نا کوئی درمیانی راستے والا حال نکل آتا ہے اچھا لوگ پہ آپ کہیں گے یار اتنی دور کی کوڑی اب کہاں روس کی جنگ یوکرین کا سکتہ لے اس کی میں آپ کوئی مثال ماضی سے دیتا ہوں آپ سمجھ جائیں گے دنیا کی تاریخ میں آپ دیکھیں دوہزار چودہ میں نیٹو روس کی جنگ ہوئی تھی جب ترکی نے جہاز بھی گرہا تھا تو یہ لوگ اس جنگ کو کھینچ کے سریعہ شام تک لے گئے جس کا کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں تھا روس اپنا پورا ایس فور مزائل سسٹم لے کر وہاں چلا گئے اب ترکی نے اس وقت جب جہاز گرہا تھا معاملات یورپ کے ساتھ بڑھتے گئے کیونکہ یورپ طویل جنگ کے حق میں نہیں ہے یورو ان کا ڈالر کے نسبت گر گیا ہے حالات وہاں پر معاشی بہت خراب ہے کل میں نے آپ کو بتایا سارا فرانس نے اپنے بورڈر لگانے شروع کر دی وہ یورپی یونین سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ معاملات دنیا کے انٹرنیشنل جب بھی بدلتے ہیں وہاں پر دنیا میں اس کا اثر پاکستان پر سب سے پہلے کیونکہ ہم ہیں وہ بندوقیں جو قرائے پر دستیاب ہیں اور چیف ایسا ہو جسے ڈالروں میں دلچسپی ہو جو تقریباً ہوتے ہیں تو یہ پر دنیا کے کسی بھی خطے میں لڑنے کے لئے تیار ہے قطر ورلڈ کپ کی سیکیورٹی تو عام سا کام ہے متحدہ عرب امرات ہوا سعودی عرب کی یمن کے سر لڑا یہ تو چھوٹ چھوٹے معاملات ہیں یہ بڑے کام میں بھی جا سکتے ہیں اس لئے یہ تائیناتی پاکستان کی بنیادوں کے لئے بڑی ضروری ہے کہ صحیح ہو میرٹ پر ہو اسی لئے جو بھی آئے آل شریف کی کوشش ہے وہ ان کا تابدار ہو لیکن میں نے آپ کو کل بھی بتایا تھا کہ آرمی چیف کو جب یہ لگاتے ہیں تو نیچے فوج میں ایک میسیج آتا ہے جی پٹواری چیف آگیا ہے وہ پھر اپنی سٹک سائیڈ پر رکھے ڈانگ اٹھا لیتا ہے ماضی میں دیکھ لیں مشرف نے کیا زیاء الحق نے کیا پھر باجوہ صاحب نے بھی کیا اس سے بھی پہلے سارے کر چکے کریڈی بلیڈی کا خطرہ ہوتا ہے اپنی حزت بچانی چور دروازے سے آنے والے پھر ایسی معاملات ہوتے اچھا بات کرتے ہیں گھڑی کی گھڑی گھڑی بات کرتے ہیں گھڑی ہر گھڑی ناکام ہو گئے لوگ فیصل نے بڑی اچھی ٹویٹ کی کل رات کو پرورام ہوا پرانا سکرپٹ نئے اداکار البتہ ہدایتکار وہ ہی تھے شازیب خانزادہ کے ذریعے انہوں نے ایک شخص کو لانچ کیا جس کے تعلقات آل شریف سے جرنل فیصل نصیر سے اور حاجی صاحب کے قریبی نکلے سب سے بڑے ٹاؤٹ نکلے اور وہ شخص انہوں نے عمران خان کے بارے میں جو خلاف جو پیش کیا ہے میں اس کو تھوڑی سی تفصیل بتاتا ہوں دیکھیں عدالت میں جب بھی گواہ پیش ہوتا ہے تو سب سے پر گواہ کی کریڈیبلیٹی چیک کرتے ہیں پھر اس کی گواہی اس کے حمایتیوں کی کریڈیبلیٹی بھی چیک ہوتی ہے سب سے پہلے آپ طالت حسین کی کریڈیبلیٹی چیک کریں یہ وہ شخص ہے کہ گھڑی 29 جون کو اسلام آباد میں پانچ کروڑ ستر لاکھ میں بیچنے کی خبر سات ثبوت اس نے دیا کہہ رہے ہیں پھر پندرہ نومبر کو یہی گھڑی یہ شخص ترتالیس کروڑ کی بیچنے کی خبر دے رہا سات ثبوت بھی دے رہا کہہ رہے ہیں اب یا تو اس وقت جھوڑ بولا تھا یا آجھور بولے یور کوئی یاد نہیں رہتا مریم نواز نے کتری شہزادے سے ایک مرسیڈیز گاڑی لی بیچی اس کے پیسے میاں نوازشی صاحب کو دیئے انہوں نے ان پیسوں کی زمین خریدی اور وہ پھر زمین مریم نواز کو گفت کر دی یہ بات جی آئی ٹی میں شریف فیملی کی سپریم کورٹ آن ریکارڈ بیان میں ہے ان کے جوابات میں میری طرف سے نہیں ہے اب چیک کر سکتے ہیں جاگے اب اسے کون لائے آ سامنے اس شخص کو جس کا کوئی تعلق نہیں میں اس کی تھوڑی تفصیل بتاتا ہوں اور کیسے اس کارشد شریف کی شہادت سے بھی لنک چھوڑتا ہے یہ سیال کورٹ سے رہنے والا شخص میں نام نہیں اچھا لے رہا بھائیس کا بینوئیس کا منی لانڈرنگ میں ملوث رہے والدہ اس کی دبئی اور ناروے میں ان پر مقدمات پاکستان سے امیر گرانوں سے لڑکیوں سے شادیاں کر کے وہاں باہر لے جاتے ہیں انہیں طلاق دلوا کے زیور اور جہیز چھین لینے اتنے گھڑیا معاملات تک دو مہینے پہلے شخص کا جیو نیوز پر انٹرویو ہوا میجر فیصل نصیر کی اس پر نظر پڑی کہا کیوں نہ اسے امران خان کے خلاف استعمال کریں لیکن بدقسمتی یہ تو تمام تفصیلات تو ڈھونڈے نہیں سکتا اس کے بارے میں کہ اس کی مارڈل خاتون سے جو شادی ہوئی طلاق دے کر یہ کیسے بچے چھین کر وہ افریقہ بھاگا اور اس کا مقدمہ چیف چسٹر افتخار چودری کی عدالت میں لگا وہاں پر آپ کو بتایا انٹرپول کے ذریعے ورنڈ جاری ہوئے کیونکہ بچیوں کی پیدائش پر والدہ ہے اولدیت کے غلط لکھ کے نکل کے آئے ہیں جلی پاسپورٹ پر پھر شہزاد اکبر سے اس کی بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور سولہ عرب کا کیس منظری عام پر آتا ہے وہ ایسے شہزاد اور اس کی تفتیش ڈاکٹر ازوان ہوئی اس مقدمے کے چار لوگ اس دنیا سے پرسرار انداز میں اٹھائے گئے اس مقدمے کا سولہ عرب کا یہ شخص فرنٹ مین تھا کابینہ میں فیٹف کے اوپر جب منی لانڈری کی سفارشاد پر کام ہو رہا تھا تو منی لانڈری کیس میں عمران خان کی کابینہ میں یہ سارا معاملہ سامنے ہے کہ فیٹف کے اوپر اس کے اوپر نہیں تو وہ تمام سفارشاد عمران خان نے مان لی یہ بھی اس میں رکھڑا گیا اب یہ بزنسمن سولہ عرب کی منی لانڈری کا الزام ناروے میں اس کے اوپر نوے ملین ڈالر کا الزام بارہ ملین کا کئی اور الزام اب یہ عمران خان کے دورے حکومت کی اس کی گرفتاری انٹرپول سے معاملات چلتے ہیں کہ رجیم چینج ہو جاتی ہے اس شخص کو اس رجیم چینج میں بقاعدہ ایمپورٹڈ حکومت نے نارو دیا لاہور میں اس کی تقریباً ڈیٹھ سو سے زیادہ سماعت تاریخی سماعتیں ہوتی نہیں اس کی اس کی بیوی گی جیلی پاسپورٹ مقدمے میں بھی ایسیل میں اس کا نام تھا اس نے جیلی پاسپورٹ بنایا اور یہ وہاں سے نکل گیا تعلقات دیکھیں اس کے کتنے زیادہ ہیں انٹرپول سے رابطہ کیا گیا عدالت میں اس نے اپنے وکیل میں درخواست دی کہ جی میں تو لاہ بیری ہمیں پاکستان کا سویر ہی لارج ہوں رجیم چینج کے بعد پھر فیملی کورٹ میں چلنے والا مقدمہ تو اس میں عام طور پر عدالت آپ کو بتا ہے مداخلت نہیں کرتی اس کے تعلقات دیکھیں ارشد شریف جو ڈاکومنٹری بنا رہا تھا اس میں سارا ذکر اس سول عرب کی منی لانڈرنگ کا اس شخص کا ارشد شریف کی آپ آخری ٹویٹس دیکھ لیں اس پر بقاعدہ طور پر اس کی تصویر موجود ہے سات عربی شہزادوں کی شہزیب خان زالہ کی بیوکوفی دیکھیں کہ ایک مہینہ پہلے شہزاد اکبر اس پر منی لانڈرنگ کا کیس میں نتیمت جب تھا اس کے بعد اس کو انٹرنیشنل انٹرپول کے حوالے کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک مہینے کے بعد شہزاد اکبر نے عمران خان کی گھڑیس کو بیج اور اس گھڑی کی مالیت یہ لوگ اب لگوا رہے ہیں اس کی وقی بیچی ہوئی اور اب فواج چودری کی ٹویٹس اپنے دیکھ لیں ہوں گی عمران خان نے تو کہہ دیا مجھے اپنا ملا ہوا تو فاہ بیچ کے سڑک بنا لی ہے معاملہ درست ہے اب یہ شخص اتنا امیر نہیں تھا کہ بیس لاکھ ڈالر گھڑی لے رہی تھا اصل معاملہ دیکھیں یہ کچھ تصویر آپ کے سامنے میں رکھتا ہوں آپ کو سارا اندازہ ہو جائے گا اس کی تصویر فوجی افسران کے ساتھ بیجر جنرل فیصل نصیم کہ ٹیم کے لوگ ہوں گے اور کون ہو تین کو ملنے والا ساتھ فیصل وڈا جو شطرنج کا وہ مہرہ جسے وقت سے پہلے استعمال کر لیا گیا پہلے دکی پھینک دی انہوں نے اب ہوا گیا ہے اس شخص کے ساتھ دبئی کے یا شیخ بھی موجود ہیں یا شیخ جو ہوتے ہیں آپ کو پتہ ہیں اب اس شخص کے متعلق شہباز شیف کے کیس میں جو چار لوگ پر اثرار طور پر دنیا سے اٹھائے گئے پھر عرشت شریف اس پر تفصیلات بھی کٹھی کر رہا تھا اور پھر عرشت شریف بھی افریقہ میں تھا جہاں یہ شخص بھی رہا اور میجر جنرل فیصل نصیر سمیت فوجیوں سے اس کے گہرے تعلقات بھی ہیں منی لانڈرنگ میں بھی یہ شامل ہے اب شہباز اکبر کے ساتھ اس کی زوجہ کے ساتھ اچھے تعلقات بھی تھے اب جو میں نے ڈاٹس آپ کے سامنے رکھے ہیں سارے انہیں کنیکٹ کریں آپ ساری پکچر آپ کے سامنے بن جائے گی کہ میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں خانہ کعبہ کی تصویر والی گھڑی بیچ دیجی دیکھیں کیا ہو رہا ہے یہ وہ کہہ رہے ہیں ججی عرشت ملک نے اپنے حلف نامے میں لکھا کہ مجھے انہوں نے شہال شریف نے یہاں بلا کر کعبہ شریف میں رشوت دی اور کہا پورا خاندان سیٹل کریں گے لحبت یہاں تک آ چکے بینک فراڈ انسانی سمگلر دنیا کے مختلف جرائم میں دنیا بھر میں ملوث خاندان خاندان عدالتوں سے سزائی آفتہ انٹرپول تک پہنچے ہوئے معاملات ایک بھارتی اخبار نے تو اس کی تصویر جو ڈی کے ساتھ بھی لگا دی آپ کو پتہ رہا ہے ڈی کوئن ہے اب گیارہ سال وہ موڈل اکیلی ان مقدمات کی پیروی کرتی دی اور پاکستان کا جو فلاب ہوا وہ ایک چینل جو اسے مطلوب مجرم کو اپنا گواہ بنا کھلے ہے وہ بھی کس کے خلاب عمران خان کے خلاب ان لوگوں کا طریقہ وارداد حاجی صاحب اور دنیا کی نمبروانی جنسیاں بلندر مار رہے ہیں بلندر کی اوپر بلندر جو بیانیاں بناتے ہیں کہ جتنا مرضی آپ پاپل اور روجہ آپ بھٹو نہیں بان سکتے بنگلہ دیش کے ساتھ جو ظلم ہوا اس کو چھپانے کے لیے کہتے تھے کہ بھٹو مقبول تھا بھٹو مقبول نہیں تھا اس کو اس کے آقاؤں نے وزیراعظم بنانے کا فیصلہ کیا تھا زبردستی پورا ملک توڑا گیا مقبول شیخ مجیب تھا ظلفکارلی بھٹو کے درمیان دیکھیں کس کی زیادہ سیٹیں تھیں اس دور میں اقلیتی پارٹی تھا بھٹو جس طرح شہباز شریف کے پاس اقلیت ہے اکثریت نہیں ہے لیکن وزیراعظم بن گیا اسی طرح ظلفکارلی بھٹو کو اس وقت زبردستی وزیراعظم بنایا گیا پاکستان میں حقیقی طور پر پچھتر سال میں اگر عمران خان پپولر ہوئے تو اس کی وجہ اس کی دیانداری اور امانداری ہے اسی لئے ان کا ہر بیانی آدھے گھنٹے میں فلاپ ہو جاتا ہے اور بندہ تو کم از کم کوئی ڈھونڈ کے لیا کر ایک کامس کے جس سے پکڑیں اس کی ہسٹری تو چیک کر لیا کریں تھوڑی سی اور پھر کم از کم گھڑیاں تو ملا لیا کریں کون سی گھڑی عمران خان کو ملی اور کون سی انہوں نے دکھا رہے اپنا خاص کار لکھیں میرے اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازے ہیں اللہ حافظ